پاکستان کے مشہور معروف ٹک ٹاک سٹار ریل فاروق جان جو کسی بھی تعرف کے موتاج نہیں ہے کہ آپ کونٹینٹ ایسا بناو کہ لوگ اس کو انجوائے کرے اینڈ تک دے کے اس سے مصفید ہو یہ ٹرک ہوتی ہے سٹائل سے نہیں لگتا کہ یار فاروق جو ہے شادی شدہ ہے کافی لوگ یہی بولتے ہیں نا کہ یار آپ شادی شدہ نہیں رکھتے لیکن اللہ کا شکر ہے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ماشاءاللہ اور میں شادی شدہ ہوں عزت دینے والا اوپر والا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو عزت دیتے ہیں تو آپ عزت کی لاج رکھو اپنے فینس کو ٹائم دو اپنا پرانا وقیات رکھو اسلام علیکم ناسیل پائنو ورڈ نیوز کے سکیم سے محمد کوئیس کرشی کا سلام میرے ساتھ موجود ہیں ٹک ٹاک کی بادشاہ اور ٹک ٹاک پر مختلف ٹرینڈ لے کر آنے والے پاکستان کے مشہور معروف ٹک ٹاک سٹار ریل فاروق جان جو کسی بھی تعرف کے موتاج نہیں ہے ریل فاروق جان نے اپنی پاکستانی ہسٹری اور ٹک ٹاکرز میں بڑا نام بھی کم آیا ہے اور یہ ہی رنگز کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف ٹرینڈز لے کر آئے ہیں ڈراما اسٹائل میں سٹوری اسٹائلز میں مختلف بیسکس پر یہ لے کر آتے رہتے ہیں ریل فاروق جان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم فاروق بھئی علیکم سلام کیسے ہیں آپ جیسے آپ کو نظر آ رہوں میں سے اچھا آپ ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ سے اچھا تو مجھے بتائیے گا ماشاءاللہ آپ ایک بڑا ٹرینڈ لے کر آئے تو ابھی مجھے بتائیں آپ کتنے فالوورز میں جا رہے ہیں کتنے لائکس میں جا رہے ہیں اور کتنا فرینڈ شل رہے ہیں آپ کا بھی سوشل میڈیا تو ابھی تو ماشاءاللہ ون پن فور بیرن فالوورز ہو گئے اور ون پن فائف تک قریب ہیں ماشاءاللہ تو اچھی ویڈیوز آ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ خود دیکھتے ہوں گے فاروق میں مجھے بتائیے گا یہ سب سے پہلے کہ آپ ماشاءاللہ سٹوری سٹائل میں لے کر آتے ہیں بہت سارے ٹکٹوکر سے مختلف بناتے رہتے ہیں مگر آپ سٹوری بیس میں لاتے ہیں مختلف سیڈ سٹوریز ہوتی ہیں یا کوئی گھرولی سٹوریز ہوتی ہیں اس سٹوریز کا آئیڈیا کس نے دیا تھا کہ آپ اس طرح کاؤن کریں یار اصل میں جب میں چھوٹا سا تھا اور سکول پڑھتا تھا میں فائف جماعت میں تھا اس وقت سے میں سٹوری رائٹر بھی رہ چکا ہوں میں مگزین میں اردو کہانیہ لکھتا تھا تو تب سے میرے ذہن میں جب بھی مطلب کوئی واقعہ ہوتا ہے نیسان کے ساتھ تو اس کو ایک سٹوری بنا لیتا تھا تو اس سرہ سٹوری لکھ کے پھر اس پر ڈائریک کر کے اس کو شوٹ کر کے پھر لوگ کو سامنے دکھانا یہ مقصد تھا اچھا مجھے بتائیں ابھی آپ نے ماضی میں بڑی سٹوریز بنائیں بہت سارے آپ نے لے کر آتے رہے تو اس میں کتنی محنت لگی اور کس نے ٹائم میں ایک سٹوری بنا دیتے تھے بھئی سٹوری پہ بہت محنت لگتی ہے ایک سٹوری پہ کم سے کم ون ویک لگتا ہے ایک ہفتہ تو کافی اس کی چیزیں ہوتی ہے ایریکنگ بھی ہوتی ہے شوٹ کرنا کام پر ہے کس سر ایڈریس وہ ساری چیزیں جس سر ایک ڈراما بنتا ہے جب مجھے بتائیں آپ کے ساتھ بڑے بڑے ٹکٹوکرز رہے مختلف ٹکٹوکرز سے سنوبر چوٹی ہی تھیں یلی تھے اور بہت سارے اسے ٹکٹوکرز ہم نے دیکھے کہ آپ کے ساتھ تھے اور مرحل سے اب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں تو مجھے بتائیں وہ سوری بیس میں کس طرح آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کتنا انکم ہوئی آپ کی اور کیسے آپ ٹکٹوکرز کی ایک دوسرے سے رابطے ہوئے دوستیاں ہوئیں جی بالکل میرے ساتھ میرے ٹیم میں کئی لوگ ہیں جن کے آپ نے نام لیا ہیں سنوبر چوٹی بھی کافی سپورٹ کرتی رہی ہے ہمیں اب بھی ہماری ٹیم میں ہے لیکن اب وہ فرنڈ پہ نہیں آ رہی کیونکہ انہوں نے ایک یوٹیوب فلیر فارم جوائن کیا ہے تو وہاں سے ان کو اتاروٹی نہیں ہے اس ویسے وہ دعا سلام ہیں ان کے ساتھ اچھی خاتون ہے ماشاءاللہ لیکن سٹوری میں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے پھر ان کو ہم ضرور یاد کرتے ہیں باقی علی بھی ہمارے دوست ہیں اور بھی کئی دوست ہیں جب جس کی ضرورت ہوتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے وہ اپنا ایک کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے کتنے ابھی تک ٹرینڈ آ چکے ہیں آپ کے سٹوری بیس پر ابھی تک تو ماشاءاللہ بور ٹرینڈ آ چکے ہیں اور مزید کی بات باقی جو ٹکٹوکرز ہیں وہ ٹرینڈ بناتے ہیں حالانکہ ہم بناتے نہیں ہم وہی دکھاتے ہیں جو ریال ہوتا ہے جس طرح میری آئی ڈی کا نام ہے ریال فاروق جان تو ہماری ہر چیز ریال ہوتی ہے اب آپ ایک 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 سٹوری شوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی جو ہے میں گر گیا کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی تو اس کی ہم نے وہ بہائنڈ آسین ویڈیو ڈال دی ٹکٹوک پہ سنیک پہ یوٹیوب پہ وہ وائرل ہو گئی تو وہ ایک فرینڈ بن گیا اس پہ پھر باقی لوگ بھی بنانے لگ جاتے ہیں تو یہ چیز ہے اچھا مجھے بتائیں آپ کے لوگ سوال کرتے ہیں پاکستانی آوان سوال کرتے ہیں کہ ہم سمجھنے کے ٹکٹوک پر رات و رات وائرل ہو جا ایک ویڈیو لگا اور ایک جادو کرو ایک سیٹنگ میں جا کے ٹکٹوک اور وہ اپر تک چلے تو اس بات میں سچائی ہوتی ہے کیا یہ بھئی ایک ڈالو اور سیٹنگ میں جا کے اپر چلے جاتے ہیں نہیں بھئی یہ پاکستانی آوام ہے نا ایڈوکیشن کی کمی ہے ان کو کچھ بھی نہیں بتا وہ بت چاہتے ہیں نا کہ جادو کی چڑی ہو سب کچھ ہا جائے ایسا نہیں ہوتا ایک بہت پروپر کام ہوتا ہے میرے اگر آپ پوچھے گئے اب تو پانچ سال کی محنت ہے اور تین سال بعد میں وائرل ہو تو دو سال میرے ماسلہ ہو گئے تو یہ تین سال کہاں پر گئے لوگ کو تو وہ تین سال نظر نہیں آتے کیونکہ اس وقت میں چوٹا یوزر تھا میں فوریو پہ نہیں آتا تھا تو لوگ جب فوریو پہ بندہ آنے لگ جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ رات و رات اس نے کوئی سیٹنگ کی موبائل میں ٹرک لگائی اور وائرل ہو گئے حالانکہ ایسا کوئی نیا ٹرک ہے وہ ٹرک یہ ہے کہ آپ کونٹین ایسا بناو کہ لوگ اس کو انجوائے کرے انڈ تک دے کے اس سے مصفید ہو یہ ٹرک ہوتی ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے کتنی انکم کر لیتے ہیں اور کیا واقعی ہی ٹک ٹاک پیسے دیتا ہے ویسے تو نہیں دیتا لیکن ہمارے ماشاءاللہ میں آپ خود نوٹ کریں کہ میں نے حالیہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جا رہے تو مجھے ایسی کیا ضرورت پڑ گئی میں یوٹیوب پہ آ گیا ٹک ٹک کو چھوڑ کے یا ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کو وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹک نے آج تک مجھے ایک روپے نہیں دیا اولٹا ہمارے جیب سے بیسے لگتے ہیں ٹک ٹک نہیں دیتا ہاں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو کو تو ہم نے دیکھا ہے بہت امیر ترین ٹک ٹکرز بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر چونکہ غربت سے نکل کر ٹک 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 سے اس وہ کس طرح سے اوپر آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں پھر اس چیز سے وہ اندازے لگاتے ہیں کہ واقعی کچھ دیتا ہے ٹک ٹک کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ امیر ترین پاکستانے ٹک ٹکرز کے حوالے سے نہیں وہ اصل میں سین یہ ہوتا ہے کہ فوریو پیج خود کی پروموشن کرواتے ہیں اور مو مانگے پیسے ٹک ٹکرز کو دے رہتے ہیں تو اس طرح ٹک ٹکر مالدار ہو جاتے ہیں لوگ سمجھتے کہ یہ پیسہ ٹک ٹک سے آ رہے ہیں حالانکہ وہ یہ سین ہوتا ہے اچھا مجھے بتائیں آپ نے ماشاءاللہ سے ایک ٹرینٹ بنایا تھا جس میں سنوبر آپ کی والدہ بنی تھی کافی لوگوں نے سوالات کیے تھے کیا کیا ریال میں والدہ ہیں اور ابھی تک کو سوالات چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو مجھے سوالے سے ذرا بتائیے کہ کس طرح سے وہ سب تھا اور کیا واقعی والدہ ہیں اسنوبرہ نہیں میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا کہ ہماری جو ٹرینٹ جتنے بھی ہوتا ہے نا وہ سٹوری کے یا کسی بھی ویڈیو کے اندر سے بن جاتے تو وہ سٹوری کچھ ایسی تھی کہ وہ میری والدہ کا رول کر رہی تھی ایک سٹوری تھی نا جس کا محتمت کا کافی چینڈنگ ہے وہ میری والدہ نہیں ہے باقی بہت سارے ٹرین آیا ہے ابھی حالی تو ٹرین آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کوئی نہ پوچھئے گا سوال اچھے اب مجھے بتائیں آگے کیا فیچر میں کون سے ٹرینٹس دے کر آتے جا رہے ہیں آپ اور وہ ٹک ٹکس کے لی کیا کرنا جا رہے ہیں ٹک ٹک فینس کے لیے ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایڈوکیشن پر ویڈیوز بناو اور نیوز کے حوالے سے بھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو میں نے توڑی بہت چینڈنگ کی سٹوریاں میں نے اب بند کر دی ہے میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ لوگوں میں ایک ایڈوکیشن کے لیے کوئی پیغام کوئی پروگرام کوئی سارے کی ویڈیو جس میں ان کو پیغام دیا جا سکے وہ بنا رہا ہوں یہ بند کرنے کی وجوہات کیا ہیں یہ سٹوری پر حساب نے بند کر دی ہے اصل میں لوگ بور ہو جاتے ہیں ایک ہی چیز بار بار دیکھ کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی لائپ میں چینڈنگ چاہیے ہوتی ہے تو میں نے سوچا جب ایڈوکیشن ویڈیوز بناوں گا تو لوگوں میں ایک ایورنس جائے گا ایک میسج جائے گا اس حوالے سے باقی اسی کوئی چیز نہیں کراچی پاکستان ان سب کی ٹکٹاکرز کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ آج کل ایک سٹینڈ ہے کہ ٹکٹاکرز جائے وہ مطلب غرور میں رہتے ہیں تکبر میں رہتے ہیں اور بہت سارے ہیں بھی ایسے ٹکٹاکرز کیا کہیں گے سوالے سے کہاں کی رہتے ہیں ہاں میں اگر نام لینے لگے تو ایک گھنٹے گزر جائے گا نام ختم نہیں ہوں گے کراچی کے بھی کئی ٹکٹاکرز ہیں جو بہت ایٹیٹیوٹ دکھا رہے ہیں حالانکہ جب ان کے فولوورز زیرو تھے میرے پاس خود آئے تھے کئی ٹکٹاکرز ہیں کراچی کے ہیں کوئی ہمیں فولو کر لو میں سپورٹ کرو آج وہ چار پانچ بیلین میں کہہ لے تو یار دیکھو عزت دینے والا اوپر والا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو عزت دیتے ہیں تو آپ عزت کی لاج رکھو اپنے فینس کو ٹائم دو اپنا پرانا وقیات رکھو یہ نا ہے اچھا مجھے بتائیں ابھی جیسے آپ ماضی میں بھی سولی بیس پر کرتے آیا یا آگے بھی کرتے آ رہے ہیں تو فیوچر میں آگے کیا ارادہ کہ ٹک ٹوک بند کر دیں گے چھوڑ دیں گے یا اس کو ایسی چلاتے رہیں نہیں ٹک ٹوک تو ایک چیز تھی جسے میں وائرل ہوا تو پہچان مریتی اس کو تو بند نہیں کیا جا سکتا جب پاکستان میں آن ہے تو آن ہی رہے گی انشاءاللہ میری آئی ڈی بھی باقی میں ابھی یوٹیوب کی طرف جا رہا ہوں اور چینل کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو میرا فیوچر یہی ہے کہ میں یوٹیوبر بنوں اور یوٹیوب پہ ایک اچھا کانٹینٹ دوں اور اچھا میسیج پہ حام دوں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں سوال تو آپ نے بہت خطرناب پوچھا کیونکہ کافی لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں اور میسیجز میں بھی پوچھتے رہتے ہیں لیکن میں نے کسی کو جواب نہیں دیا تو اگر آپ اس سوال کو ادھر ہی ختم کریں گے تو اچھا رہے گا مطلب آپ ہمیں بتا دیں سائنر ورڈز کو بتا دیں آپ کے بس قرض کی ویسے اگر دیکھا جائے نا تو چہرے سے اور سٹائل سے نہیں لگتا کہ یار فاروق جو ہے شادی شدہ ہے کافی لوگ یہی بولتا ہے نا کہ یار آپ شادی شدہ نہیں رہتے لیکن اللہ کا شکر ہے میرے دو بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ماشاءاللہ اور میں شادی شدہ ہوں پٹانوں میں بچوں بھی عمرے کے ہیں ایک کی دو سال ہے ایک ابھی دو تین مہینے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بھی بیدہ ہوئے تو آپ ذمہ داریہ بھی بہت ہوں گی شادی شدہ ایک شک سے ہیں تو آپ اپنا گھر کا گزر بزر کہاں سے کرتے ہیں اور کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی کچھ پیہ کرتے ہیں جی بالکل سوشل میڈیا مجھے اچھی پیمنٹ فرام کر رہا ہے اور کافی لوگ مجھے پروموشن کیلئے بھی لے کے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی ہو جاتا ہے باقی اب یوٹیوب بھی سٹارٹ کر لیا تو انشاءاللہ وہاں سے بھی ارنی ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ کم بجٹ ہے لیکن ہو رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے اچھا مجھے بتائیں پاکستان میں اور آپ میں سب سے اچھے آپ کا فرینڈ کون ہے ٹکٹوک میں کون سا ٹکٹوک سٹارٹ بہت اچھا دوسر ہے کراسی میں ہی ہے میرے عاشق بھائی ہے عاشق پتان نام ہے ان کا بہت اچھا میرے دوست ہے میرے بھائی جیسے ہیں تو میں کافی عزت کرتا ہوں اور ان کا جو کانٹیکٹ ہے وہ بھی میرے سٹوری وائز کانٹینٹ بناتے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو اپنے استاد بھی مانتا ہوں اور میرے بھائی بھی ہیں وہ مجھے بسند ہیں اچھا مجھے بتائیں اپنے فینس کو کیا بغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں محبتے دیتے ہیں مطلی کی طرح بغام دینے سے پہلے میں ان کو ایک ریکویس کروں گا اب یہ حال ہی دنوں میں جو ہے میرے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی لنڈا بازار والی ٹکے تو وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی وہ پیچھے سے کسی نے ہوپیا کیمرہ لگایا تھا اور میں ایک سٹوری کی شوٹ کر رہا تھا تو اس نے جو ویڈیو بنائی تھی اس نے اس پہ وہ ساؤنڈ لگایا تھا لنڈا بازار والی کے مطلب کب تک چپ گئے پیڑوں کی آرڈ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں تو ویڈیو بنا گیا اس نے وائرل کر دی وہ اتنی وائرل ہوئی اتنی وائرل ہوئی تو ایسا کوئی نہیں ہے میرے فینز نے مجھے سپورٹ کری اسی طرح انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہی امید ہے باقی بہت شکریہ سب میرے سپورٹر ہیں